آج کی جو ہماری ڈرگ ہے it is called ڈائیڈرو جسٹیرون اب یہ ایک سٹیرویڈل ہرمون ہے خاص کر کے خواتین اس ڈرگ کے استعمال کرتی ہیں میکنزم کیا ہے یہ ڈرگ کرتی کیا ہے دیکھیں خواتین میں جو ایک آرگن ہوتا ہے which is called as uterus uterus کی لائننگ ہوتی ہے انڈومیٹریم اس کو مایومیٹریم کہتے ہیں وہاں پہ ایک ہرمون ہوتا ہے جو کہ اس کو سٹیبل کرتا ہے اس ہرمون کا نام ہوتا ہے پروجسٹیرون اب آپ کے پاس پروجسٹیرون اس uterus کو سٹیبلائز کرتا ہے ڈائیڈرو جسٹیرون جو ڈرگ ہے دراصل یہ پروجسٹیرون ہی ہے یہ کیا کرتی ہے healthy growth کرواتی ہے اس uterus کی اور womb کی normal shedding یعنی یہ جو آپ کے پاس layer ہے یہ جو آپ کے پاس uterus کی جو layer ہے اس کی normal shedding کروانے کے لیے stabilize کروانے کے لیے یہ drug استعمال کی جاتی ہے git سے یہ absorb ہوتی ہے اور metabolism ہوتی ہے پھر اس کی اور ڈائیڈرو ڈائیڈرو جسٹیرون کا metabolite ہے اس کا اور یہ بہت useful drug یا pregnancy کو maintain کرنے میں اس کا clinical use کیا ہے یہ سمجھ یہ کہ کچھ لوگوں کو menstrual disorders ہوتے ہیں کچھ خواتین میں کیونکہ ان میں hormones کی کچھ کمی ہوتی ہے تو جب ان میں hormones کی کمی ہوتی ہے تو اس میں problem ہے miscarriages کی یعنی وہ خاتون pregnancy جو ہیں وہ lose کر دیتی ہیں abortions ہو جاتے ہیں لہٰذا کچھ لوگ خواتین جو pregnant نہیں ہیں ان کو dysmenuria یعنی بہت سے pain ہوتا ہے during menstrual cycle تو ایسے لوگوں میں ایسی خواتین میں یہ drug as a hormone استعمال کی جاتے ہیں تو orally آپ یہ drug لیتے ہیں oral تو recurrent miscarriage یعنی کہ ایک خواتون کی بار بار miscarriage ہو رہی ہے آپ تب وہ یہ drug استعمال کرتی ہیں 10 mg bid until 12th week of pregnancy وہ use کرتی ہیں اس کے علاوہ کوئی خواتین infertility ہو جس میں luteal insufficiency کی وجہ سے تب بھی وہ کیا کرتی ہیں 10 سے 20 mg کی daily dose لیتی ہیں second half of the menstrual cycle تک لیتی رہتی ہیں اور کچھ خواتین کو ڈسمن ہو رہی ہے ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ pain feel ہوتا ہے during her menstrual cycle تب بھی وہ 10 سے 20 mg کی daily dose لیتی ہیں 5 سے 25 دن تک کچھ side effects associated ہیں اس کے ساتھ جیسے کہ nose abdominal pain vomiting diarrhea dry mouth indigestion rash جلد کے اوپر itching ہونا hives بن جانا skin پہ cuff ہونا breast pain depression mood swings آتے ہیں falling asleep difficulty headache ڈیک ہو جاتا ہے مختلف issues ہو سکتے ہیں یاد رکھئے خود سے اس طرح کی ڈرگز استعمال نہیں ہوتی ایسی ڈرگ آپ اپنے گائنیکالوجز سے مشورے کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو completely guide کر سکے کیونکہ خواتین کے hormonal levels کے ساتھ یہ action perform کرتی ہے لہٰذا خود سے اس طرح کی ڈرگز نہ یوز کریں ورنہ بہت ساری مسئلوں کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے گائنیکالوجز سے مشورے کے ساتھ ڈرگ یوز کریں یہ ویڈیو صرف ایجوکیشنل پرپس کیلئے ہے